سب سے بڑی سب سے بوری خبر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سٹھ سٹھ سال کے عمر میں آبینیتہ ویٹرن ایکٹر رشی کپور کا ندھن ہو گیا ہے کینسر سے جوج رہے تھے وہ پچھلے سال ستمبر میں امریکہ سے ایک سال تک علاج کرانے کے بعد وطن لوٹے تھے لیکن اب پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ رشی کپور کا ندھن ہو گیا دیکھیں کلی ان کو ممبئی کے ریلائنس اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا ان کو اچانک تبیت خراب ہوئی تھی تبیت خراب ہونے کے بعد ان کو آئی سیو میں داخل کیا گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ عبینیتہ رشی کپور جانے مانے فلم عبینیتہ رشی کپور ہمارے بیچ نہیں رہے پچھلے دو دنوں میں یہ دوسرا جھٹکا ہے فلم انڈسٹری کے لیے پہلے ایرفان کھان اور اب رشی کپور ہمارے بیچ نہیں رہے انہوں نے باوی فلم سے لے کر دیوانہ چاندنی اور لیلا مجنو جیسی سپر ایٹ فلموں میں کام کیا کافی پسند کیے جاتے تھے وہ اس دور کے نیتاتے جب ستہ رستی کے دشک میں ایکٹر ڈریکٹر پروڈیوسر ایک ایسا نام رشی کپور جن کے جانے کے بعد پورا کا پورا ایک کہہ سکتے ہیں دور ختم ہو گیا بولی ووڈ کا اور بولی ووڈ کے لیے بہت بڑی کشتی زاہر طور پر سلسلیوار طریقے سے دو دن روی جین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے لیں گے تازہ جانکاری روی بہت دکھت خبر بولی ووڈ کے لیے بھی اور کپور خاندان کے لیے بھی بلکل بہت بری خبر ہے بری خبر اور اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ کل ہی ارفان کھان جانے مانے بینیتہ ارفان کھان کا ندھن ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر دو بڑی ہستیاں فلموں کی فلم انڈسٹری کی بولی ووڈ کی دو بڑی ہستیاں دونوں ہی کافی پاپولر تھی دو ان کا ندھن ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑا بڑی دکھت خبر ہے رشی کپور میں ویسے بتا دو کہ کل ان کو اسپتال میں بھرتی نہیں کرایا گیا تھا انہیں ایک ہفتے پہلے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور کینسر کا ان کا ہفتے پہلے دو سالوں سے چل رہا تھا اسی کی کنٹینیشن میں یہ ہفتے پہلے اسپتال سے وہ یہ ہے کہ انہیں ہیلتھ کامپلیکیشن ڈیولپ ہو گئے تھے کینسر سے جو جو جٹیلتائیں ہیں اس میں کچھ کامپلیکیشن ڈیولپ ہو گئے تھے اور اسی لیے انہیں بھرتی کرایا گیا تھا کل ہماری رندیر کپور سے میں نے بات کی تھی فون پر تو انہوں نے بتایا تھا کہ ویسے چنٹا کی بات نہیں انہیں بریتلس میں کافی ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ جانکاری ملی تھی کہ ہیلتھ کامپلیکیشن کی وجہ سے انہیں بار بار وینٹی لیٹر پر رکھا جا رہا ہے اور وہاں سے نکالا جا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ آئی سیو میں بھرتی تھے اور آج ان کا ندھن ہو گیا ہے بہت بہت بری خبر ہے یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے رشی کپور ایک ایسے حرفن مولا ابھی نیتہ رہے ہیں جو کسی بھی رول میں فٹ ہوتے رہے ہیں ستر کے دشک سے لے کر ابھی تک جب وہ کیریکٹر بھومکائیں نبھا رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا تھا دو ہزار کے بعد اور کیریکٹر رولز نبھانے لگے تھے اور اس میں بھی انہوں نے خوب پرشن سا پائی جیسے وہ ہیرو کے طور پر چاہے گئے سرائے گئے اور انہیں خوب نام ملا شہرت ملی ویسے ہی کیریکٹر رولز نبھانے میں بھی انہیں کافی مشہوریت ملی اور ایک بہت بڑا قدعوار نام جو ہے بولی ووڈ کا اس وقت ہمارے بیچ میں نہیں ہے بہت دکھت خبر ہے ان کے فانس کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے ارفان خان کی طرح ہی ریشی کپور بھی ہمیشہ اپنے ابھیناہی کے لیے جانے جائیں گے جو انہوں نے منورجن جن پردان کیا ہے پیچھلے پیتالیس سال میں اپنے ابھیناہی کے ذریعے اس کے لیے ہمیشہ وہ یاد رکھے جائیں گے جی روی آپ سے کچھ دیر پہلے بلکہ آدھے گھنٹے پہلے ہی ابھیتہ بچہ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ہی اس گون ریشی کپور اس نو مور اور آئی ایم ڈسٹرویڈ خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی پی لائیو ایب اگاتار ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جانے مانے ابھیناہیتہ ریشی کپور ہمارے بیچ نہیں رہے آج صبح انہوں نے انتیم سانس لی ریلائنس اسپتال میں اور اسپتال میں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اب اس سمیں پورے دیش میں تو ان کے پریجن ان کے جو دوست ہیں وہ پہنچ نہیں پارے لیکن بڑی خبر اس سمیں یہ آ رہی ہے کریشی کپور کے انتیم درشن کے لیے آلیا بھٹ پہنچی ہیں ابھیشیق بچن بھی پہنچے ہیں اسپتال ریلائنس اسپتال یہ تصویر آپ دیکھئے آلیا بھٹ پہنچی ہیں گڑش تھاکور ہمارے سائیوگی ہم سے جڑ رہے ہیں گڑش تھاکور بہت ہی مشکل پریستی ہے اس سمیں ان کے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے انتیم درشن بھی نہیں لوگ کر پا رہے ہیں آلیا بھٹ حالکی پہنچی ہیں اور ابھیشیق بچن کی بھی خبر آ رہی ہے آہ یہ بلکل اگر بھی نیوز کے پاس یہ تصویر ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھیشیق بچن جو رشی کپور ان کے بہر سن کی جو امیتاب بچن کی بیٹے ہیں امیتاب بچن اسپتال نہیں آ سکتے اس کے ابھیشیق بچن میں آئے اور آلیا بھٹ جو رنگی کپور کی دونست ہیں اور ایک طرح سے پریوار اسے کافی نظیب سے جڑی ہوئی ہیں اسے سکتے ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں رنگی کپور بھی یہاں پہنچے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آلیا بھٹ جو وہاں پہ لوگ جو موجود جنسہ ہماری بات ہو ان کے مطابق آلیا بھٹ بھی پوری ایموشنل دکھائی دے رہی تھی بھاوک دکھائی دے رہی تھی جب وہ وہاں پہنچی اور جو انتظامات ہو رہے ہیں جو تیاریہ کرنی ہیں انترین سنتکار کے لیے اس میں بھی وہ جو ہے دھان دے رہی تھی اور اس طرح سے مدد کر رہے گی کیونکہ رنگیر کپور ہو نیٹو سنگھ ہو یا پریوار کے دوسرے قدر سے ہو ان کے بھائی روشی کپور ان کے بھائی ان سب ہی نے کافی بھاونا ہے جو ہے وہ کافی امرڈری ہونے بہت دکھی ہوں گے ایسی سٹی میں وہ پریوار کے نزدی کی لوگ ہوتے ہیں وہیں سارا انتظام کرتے ہیں یا دیکھ دیکھ کرتے ہیں کیسے طرح انتنکارے کیا جائے اور کیا تیاری آپ ہونی چاہیے تو علیہ بھٹ ابھیشک برچن وہاں ان تیاریوں کا جائزہ لیتے ہو نظر آئے جس آمبولنس میں یا داڑی میں ان کے پارتھر کو سمسان گونی تک لے جانا ہے اس کی تیاری بھی وہی دیکھ رہی تھی اور اسپطال کے جو سٹاپ تھے وہاں پہ جو میڈیکل سٹاپ ایڈیم سٹاپ تھے انتے بھی بادشیر کو لگاتار کر رہی تھی اور انتظام کے اوپر ایسا وہاں پہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں سٹیروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تین سار لوگوں کے ساتھ وہ باہت کر رہی ہیں بیشک برچن بھی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور اسپطال کے مین انٹرنس میں پیسمنٹ میں ایک ڈاڑی بننا ہی جاری ہے ایڈیم بلنس کی ہے شاید اس کی جانکاری پر نہیں ملپا ہی اس میں ان کے پارتھی کو لگیا جائے گا تو وہ ساری تیاریاں آلیا بٹ ٹھیک ہے کریں شاکر آپ پر نظر بنا کے رکھیے لگاتار ہم اپنے درشوں کو تک ہر تازہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں کیوں ہے ای بی پی لائی نیوز لبز کا فیورٹ ورک ڈیڈ لائنز میں بھی سٹے اپ ڈیٹڈ آلویز سو سمارٹ کی یہ کرے صرف بلو ٹک والی نیوز پیک جس لائک گھر جیسا کمفرٹ ہے بیسٹ ویسے ہی اپنی لینگویج میں نیوز کی فیل ہے لیٹ اینی ٹائم فود ڈیلیوری کے ٹائم پر ملی اپنے فیورٹ اینکر سے کسی بھی ٹائم ای بی پی لائیو اپ کے ساتھ رہو سب سے آگے ڈاؤنلوڈ ناو رہو سب سے آگے